آپ اپنے سے سوال کریں اس وقت جو فران چیف ترسس اتا عمرتیال بندیال اس سے پوچھو کہ اس مجرم نے مجرم کو کیسے کہہ دیا کہ جو گوٹو سی ایو سدر عمران خان کو پروٹوکول ملتا ہے اس چور کو گوٹو سی ایو کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ ڈیل آپ کو نظر لیا تھی کہ عدالتیں دوسری جوڈیشریو کو کہتی ہیں جی آپ نے اس کا خلاف فیصلہ نہیں کرنا جیلے تو اس کو کہتے ہیں ہم نے ہمیں تو کسی نے نہیں کہا گوٹو سی ایو نوازشری صاحب آتے ہیں اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پروٹوکول کے لیے ان کا گیٹ نمبر ون کھلتا جہاں سے چیف جسٹس کھل گئے جاتا تھا وہ تو یہاں سے پیلل جاتے ہیں میاں نوازشری صاحب ان کو وہ فیصل کر رہے ہیں دوسری طرف ایک گھٹا آدمی جوڈیالا جیل میں بند ہے اور اس کو طرح طرح کی جیل میں سہولیات دی جاری ہیں طرح طرح کی مراد دی جاری ہیں نوازشری صاحب کو تو جس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا تھا تو وہ تو ایسے تھا وہ جیسے کوئی آپ دشمن کو بھی نہیں رکھتے تو اس چور کو ڈاکوو عمران نیازی کو آپ نے سہولتے دی رہے ہیں اور دوسری طرف نوازشری صاحب ہیں اپنے جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یقین کرتے ہیں کہ عدالت حضمہ میں انشاءاللہ ان کی بریعت ہوگی اور وہ باعزت طریقے سے سرکھنوں ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے چوتھی مطلب سر یہ عدالت پہلے بھی موجود تھی نوازشری صاحب نہیں تھے اب چار سال بعد واپس آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں دیکھے دی ظلم اور اس وقت جو نظام تھا جو عدل کا نظام تھا پھر اس وقت اتنے بڑے تھے یہ طاقتور جو اس عدالت میں بیٹھتے تھے وہ بندیال کیوں نہیں انہوں نے جج اچھے ملک کی سٹیٹمنٹ کی فرانزک کا آرڈٹ کیا کیوں نہیں انہوں نے تمام وہ ریکارڈ جو ان کی بے گناہی کا نوازشری صاحب کا آیا کیوں نہیں اس مقدس ادارے نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درامت کر آیا جب انصاف نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ پیش ہوتے رہے ہیں ان کو غلط طریقے سے صدای دی جی آئی ٹی بنائی گی جی آئی ٹی بے غلط طریقے سے اپروچ کر کے ووٹس اپ کال کا ذریعہ نوازشری کو صدای دی گئی تو الحمدللہ وہ آئے ہیں خود موجود ہیں اور وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سکھتے ہیں سر کے بیانیہ بن رہے ہیں کہ نوازشریف صاحب کو ڈیل کے تحت لایا گیا اور ائرپورٹ کے اوپر ان کو سرکاری افسرانی سلوٹ بھی ماری ہے تو سر کیا کہیں گے واقعی ڈیل کے تحت وہ پاکستان کے تین مرتبہ کے منتخف وزیراعظم جائے چکے ہیں ادھر عمران خان کو پروٹوکول ملتا ہے اس چور کو گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ ڈیل آپ کو نظر لیا تھی کہ عدالتیں دوسری جوڈیشریو کو کہتی ہیں جی آپ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا بھی لے تو اس کو کہتے ہیں ہم نے ہم نے ہم نے ہمیں تو کسی نے نے کہا گوڈ ٹو سی یو نوازشری صاحب آتے ہیں اپنے مقدمہ کا سامنا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پروٹوکول کے لیے ان کا گیٹ نمبر ون کھلتا جانتے چیف جسٹس کھل کر جاتا تھا تو یہ وہ تو یہاں سے پیلل جاتے ہیں میاں نوازشری صاحب تو آپ اپنے سے سوال کریں اس وقت سے جو فران چیف جسٹس صاحب عطا عمرتیال بندیال اس سے پوچھو کہ اس مجرم نے مجرم کو کیسے کہہ دیا شب کانیز صاحب آج شریف کو فیور دیں گے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عدالتیں جو ہیں وہ عمران فارق کے حق میں تھی اب کی جو اسٹیبلشمنٹ اور اب کی جو عدالتیں ہیں وہ میاں صاحب کے حق آپ دیکھیں آپ اپنے ہی آہ باتوں کا جواب غلط حقیق سے دے دیں نوازشری صاحب کے اوپر کوئی ایک کیس بتا دیں آپ نے تمام ایجنسیز پوری ریاست میں زور لگایا پینامہ سے شروع ہو کر ان کو اقامے پر نقاض دیا تو یہ یہ اقامہ اور پینامہ میں بڑا فرق ہیں انشاءاللہ دلہ ڈواپ سین ہوگا اور نوازشریف انشاءاللہ سوچ کر رہے ہیں توہینے عدالت کا مرتب ہوگا ہے جو الیکشن ڈیلے کرنے کی بات سر یہی چیز جیسے جسے آپ طاقت بارک کہہ رہے ہیں اس نے الیکشن